سردیوں میں عام استعمال اور جڑ سے حاصل ہونے والا میوہ امیر و غریب سبھی کی دسترس میں مونگ پھلی اس کا استعمال مختلف اشیاء میں ہوتا ہے امیر احل سننا سے عرض ہے مونگ پھلی کے کیا کیا فوائد ہیں ارشاد فرما دیں مونگ پھلی میں پروٹین کیلشیم ویٹامین ای ویٹامین بی ون بی سکس اور فاس فورس شامل ہوتا ہے یعنی یہ اس میں خوبیاں پائی جاتی ہے مونگ پھلی مقوی اعصاب یعنی اعصاب کو مضبوط کرتی ہے مونگ پھلی دبلے اور کمزور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے مونگ پھلی کے استعمال سے انسولین کی سطحہ برقرار رہتی ہے مونگ پھلی میں موجود فولات خون کے نئے خلیے بنانے میں مددگار ہے خارش جس کو ہو اس کے لیے مونگ پھلی نقصان دے کینسر سے حفاظت میں ہماری مدد کرتی ہے کچھ مونگ پھلی کے بجائے میں شاہ بھنی بھی مونگ پھلی کھائی ہے اوبال کر بھی کھائی جاتی ہے مختلف حلوے وغیرہ ہوتے ہیں مٹھائی ہیں ان میں بھی ڈالی جاتی ہے مٹھی بھر مونگ پھلی کافی ہوتی ہے البتہ کسی نے زیادہ کھائی تب بھی مونگ پھلی میں یہ ہے کہ یہ وزن نہیں بڑھاتی مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں مونگ پھلی میدے اور فیپڑے کے لئے فائدہ مند ہے مونگ پھلی میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو گزائی لحاظ سے سیب چکندر گاجر سے زیادہ ہیں اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو مونگ پھلی کا استعمال ضرور کیجئے گا گرتے بال روکنے کی اس میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اللہ تعالیٰ اعلمو رسولو اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم